میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا سولہمہ باب جلدی سے نکال لیں جلدی سے نکال لیں لوکا کی انجیل اس کا سولہمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آگے کو تُو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے مٹی تو مجھ سے کھو دی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک کرزدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے اس نے کہا سو من تیل اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر پچاس لکھ دے پھر دوسرے سے کہا کہ تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سو من گی ہوں اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے کر اسی لکھ دے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے آمین خدا میسو مسیح نے یہاں دولت کے تعلق سے ایک تمثیل سکھائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ وقت وہ صرف دولت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت صرف دولت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے آپ خود اپنی زندگیوں پر گوھر کر لیں میں کیسے دولت کما سکتا ہوں میں دولت کو خرچ کہاں پر کروں گا جو غریب ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اونی کتوں ہیں جو امیر ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس کو کہاں انویسٹ کروں میں اس کو کیسے بڑھا سکتا ہوں میں اور زیادہ کیسے کما سکتا ہوں ہر انسان چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے وہ دولت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ہمارا زیادہ تر وقت پیسوں کے بارے میں سوچنے میں گزرتا رہتا ہے سو یسو مسیح دولت کے تعلق سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا نکتہ نظر رکھنا چاہیے اس تمثیل کے ذریعے سکھاتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے سکھاتے ہیں کہ دولت کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور وہ ایک تمثیل میں اس تمثیل میں ایک مختار کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مختار تھا پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اساساجات ہیں زمینے ہیں تو آپ نے ایک منشی یا ایک مختار شخص رکھا ہوتا تھا جس کے پاس سارا حساب کتاب تھا اور یہ پرانے آج کل بھی ہے امیر لوگوں کے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کے مینجرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے ان کے اساساجات کو انویسمنٹس کو مینج کرتے ہیں پرانے زمانے میں اسے مختار کہا جاتا تھا وہ سارا حساب کتاب رکھتا تھا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں کتنی زمینے ہیں کیا فصل آ رہی ہے کیا جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں کیش تو نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ کس میں ڈیل کرتے تھے بارٹٹ ریڈ جس کو بولتے ہیں مال میں ڈیل کیا کرتے تھے جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی پڑوشن آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک کولا آٹے دا دے دے تو تو اسی ہوت کو پیسے دے نہیں لینے آپ کیا کرتے ہیں جب اس کے گھر میں آٹا دو آپ کو وہی کولا جو آٹے گا واپس کرتی ہے سو اسی طرح سے ہوا کرتا تھا لوگ جب کسی سے ادھار لیتے تھے کرز لیتے تھے پیسہ لیتے تھے تو وہ عموماً کسی فارم میں ہوتا تھا اور وہ واپس بھی اسی فارم میں کیا کرتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ جب ہماری فصل آئے گی تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے میں گندم پہ آپ کو یہ واپس کر دوں گا چاول کی فصل آئے گی میں واپس کر دوں گا جب میں تیل نکالوں گا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا اور اسی طرح سے چلا کرتا تھا اور آج بھی مور اور لیس گاؤں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ جب ادھار پکڑتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کس فارم میں واپس کرتے ہیں اگر کیش بھی دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فصلتے ہی دماؤں گا کنکتے دماؤں گا وادیاں دے بعد اور پھر جو وادیاں دے بعد دے دوں گے کسان پھر بچارہ ویلہ ہو جاندہ پھر اگلی باری منگنے شروع کر دیں کیونکہ آج کل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک مختار ہے جس نے یہ بھی ایک شخص ہے امیر آدمی ہے جس نے ایک مختار رکھا ہوا ہے اور وہ مختار اس کا حساب کتاب رکھتا ہے ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسو مسیح نے پیسوں پر محبت سے زیادہ تعلیم دی ہے گوھر سے سنیے گا محبت سے زیادہ تعلیم کس پر دی ہے پیسوں پر کیونکہ پیسے بہت اہم ہیں پیسے آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لے اگر خدا یسو مسیح نے اتنا زور دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے تو پیسوں پر اتنا زور دیا ہے پیسے آپ کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں آپ جس پر پیسہ لگائیں گے جس پر انویسٹ کریں گے جس کے لیے جیب کھولیں گے پتا چلے گا کہ تسی واقعی محبت کر دے ہو کہ نہیں تجیت اسی چرچے کوشنا داؤ خدا دی راج کوشنا داؤ خدا نو کوش بھی نہ داؤ دے جنا مرضی کہنے دے رہو نا میں بڑی محبت کرتا ہوں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں تو خدا کو بھی بتا کہ تسی کرنا کے پیار کر دے جس طرح اگر شوہر بیوی کو کہتا رہے کہ میں بہت تم سے محبت کرتا ہوں تیروں کدھی سوٹنا نوہ لے کے دے تو بیوی نے کی کہنا ہے اہمیں مارتا رہی دا کدھی کچھ لیا کے دے دے دا نہیں نہ کچھ نوہ نہ کچھ زیور نہ کچھ جتی نہ کچھ کپڑا کئی راہ دا گلہ نہ مندر آج دینے سو ہم خدا کو بھی ایسے ہی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس باتوں باتوں سے چرچ آگے پادی صاحب دعا کرلو دعا چاگے جیب جو کدھی نہیں کار دے پیس سو خدا وییسو مسیح سکھا رہا ہے کہ پیسوں کے تعلق سے آپ کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں تمثیلیں اب اس کو پتا چلا کہ یہ مختار ٹھیک نہیں ہے سو مالک نے کہا تو فارغے میرے لو مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو ہیر پھیر کرتا ہے تو دو نمبری کرتا ہے اب عام طور پر ہوتا کیا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے گھر جو کام کرنے والی ہے وہ پیسے ہیر پھیر کرتی ہے یا آپ کا ملازم ہیر پھیر کرتا تو آپ کیا کریں گے آپ اسی دن اس کو نوکری سے فارغ کر دیں گے آپ اس کو موقع نہیں دیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم اگلے مہینے فارغ ہو کیونکہ تم ہیر پھیر کرتی ہو کیونکہ انہوں نے ہور موقع مل جانا انہوں نے مینا پورا لاب گیا کہ چل ہور جنہ کچھ میں لے کے جا سکتی ہے تو لے جاؤں یہاں پر نا ایک عجیب سا کام کرتا ہے یہ مالک یہ اس کو فارغ ہے اس وجہ سے اس مختار کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ہیرہ پھیری جو ہے وہ اس کو جاری رکھے وہ سوچتا ہے کہ مٹی تو مجھ سے کھو دی نہیں جاتی بھیق مانگنے سے شرم آتی ہے تو میں کروں کیا میں کام کرتا ہوں میں اپنے مالک کے سب جو کرزدار ہیں ان کو بلاؤں گا اور ان کو کرز میں نرمی دے دوں گا کرز میں نرمی دینے سے کیا ہوگا کہ کل کو جب مالک مجھے نوکری سے فارغ کر دے گا تو یہ لوگ میری ہیلپ کریں گے یہ مجھے اپنے گھر میں آنے دیں گے یہ میری مدد کریں گے یا میرا کسی نہ کسی طریقے سے آسرا بنیں گے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس سوچ کے ساتھ وہ سب کو بلا لیتا ہے اور کسی سے پوچھتا ہے ہاں بھی تیرا کیا انہوں نے کہا جی سو مند تیل انہوں نے کہا پنجاہ لکھ دے اتنے منگی ہوں اسی لکھ دے اس زمانے میں مالک صرف تب کرز کو کم کیا کرتا تھا اگر کوئی آفت آ جاتی یا کوئی مسیبت پڑتی یا کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جاتی تو پھر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم نے میرا سو منگی ہوں دینا ہے تم ایسا کرو تم نوے دے دو اسی دے دو اب لوگوں کو نہیں پتا کہ مالک نے اس کو فارغ کر دیا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ مالک نے رحم کیا ہے یا مالک نے ہمیں کرز میں کوئی چھوٹ دے دی ہمیں کوئی فائدہ دے دیا ہے سو سب لوگ خوشی خوشی آتے ہیں دو کا یہاں پر ذکر ہے لیکن اس نے سب سے بات کی ہوگی اور لکھا کہ اس نے کہا جلدی سے لکھ لے کیونکہ جو برے کام کرتے ہیں لوگ وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں سو اس نے کیا کیا اسے سب لوگوں کے کرزے جو ہے نا وہ کم کر دیئے کہ مالک کو کیا پتا کوئی آن لائن ریکارڈ تو مالک کے پاس ہے کوئی نہیں یا انہیں کیمرے دے لائک ہونی کہ انہوں پتا لگے کی کاردہ فرنڈے ہیں جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہی مالک کلیم کر سکتا ہے اور اگر اس کتاب میں میں نے لکھ دیا نا کہ اس میں سو نہیں سو نہیں پچاس ہے تو اس کا مطلب پچاس ہی ہے اس کا مطلب اسی ہی ہے جب مالک کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے نوکر نے یہ کام کیا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اب ہم بعض اوقات بڑا عجیب سوچتے ہیں کہ یہ یہ سمسی نے کی کیتا ہے ایک بے ایمان شخص دی تعریف کیتی گئی کیونکہ ایک بے ایمان نہیں کیتی یہ سمسی اس سے ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں حیران ہوتے ہیں نا یہ مشکل تمسیل ہے سمجھنے کے لئے کہ یہ سمسی ایک دو نمبری کی چیز سے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں تو یہ تمسیل آپ کو تین باتیں سکھاتی ہیں جو کہ آپ نے لائف میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کتنی باتیں تین باتیں ہیں جو یہ تمسیل آپ کو سکھاتی ہے اور یہ سمسی چاہتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں سب سے پہلے دولت اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ پھر دولت اور اپنے ساتھ ہمارا رویہ اور دولت اور خدا کے ساتھ ہمارا رویہ تین سبق کون سے ہیں دولت اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ دولت اور خود کے ساتھ ہمارا رویہ اور دولت اور خدا کے ساتھ ہمارا رویہ آئیے پہلے کی جانے بڑھ دیں نمی آیت میں لکھا ہے آٹھویں آیت میں اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیار ہی کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں یسو مسیح کہہ رہا ہے اس ناراست مختار کی طرف گوھر کرو یہ ناراست ہے یہ دھوکے باز ہے یہ جھوٹا ہے یہ فریبی ہے یہ دنیاوی ہے لیکن اس کو کتنی فکر ہے اپنے مستقبل کی کتنی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے تو جب ایک ناراست مختار ناراست دولت سے اس دنیا میں اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے تو ایماندار کیوں نہیں چاہتے ایماندار کیوں اپنا مستقبل محفوظ نہیں کرتے ایماندار کیا کر سکتے ہیں دولت کے تعلق سے ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرے اس سے کیا ہوگا اس سے وہ اپنے لئے ایسے دوست پیدا کریں گے جو کل کو آسمانی مقامہ میں ان کا استقبال کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پیسہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں آپ جو پیسہ خدا کے حضور میں دیتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور اگر آپ کے دیئے ہوئے پیسے کی وجہ سے لوگ خدا کے حضور میں آئیں گے تو یہ آپ کے کریڈٹ پہ لکھا جائے گا وہ کل کو آپ کا استقبال کریں گے یہ آئیت ہمیں واضح طور پر یہ سکھاتی ہے وہ آپ کے کریڈٹ پہ لکھے جائیں گے کہ آپ نے اپنے پیسے سے انویسٹ کیا آپ نے خدا کی بادشاہی میں پیسہ دیا آپ نے چرچ میں پیسہ دیا آپ نے عبادتوں کے لیے پیسہ دیا اس پیسے کے استقبال سے جو خدمت ہوئی اس سے اگر کوئی لوگ بچ جاتے ہیں آپ آج نہیں جانتے لیکن جب آپ آسمان پر جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے دیئے ہوئے پیسے کی وجہ سے فلان شخص فلان شخص فلان شخص بچ گیا فلان میٹنگ ممکن ہو پائی فلان خدمت کا کام ہے وہ ممکن ہو پایا فلان آؤٹریچ ممکن ہو پائی کلام کی فلان خدمت ممکن ہو پائی اور اس خدمت کے وسیلے سے جو لوگ خدا کے پاس آئے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور یسوسی نے کیا کہا ہے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو ناراستی کی دولت کا کیا مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دو نمبر دولت ہر چیز جو فنا ہو جائے گی وہ کیا ہے ناراست ہر چیز جو فنا ہو جائے گی وہ کیا ہے ناراست ہے کیا ہم دولت کو ساتھ لے جا سکتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو فنا ہو جائے گی جو وقتی ہے جو صرف اس جہان میں ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی سو اگر آپ کے پاس دولت ہے خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو استعمال کریں خدا کی راہ میں استعمال کریں اگر ایک بے ایمان مختار اس کو اپنے فیوچر کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر ایک بے ایمان مختار اتنا تیز ہے کہ اس کو اپنے فیوچر کی فکر ہے کہ میں کل کو بھوکا ننگا نہ مروں تو آپ کیوں نہیں فکر کر رہے کہ کہیں آپ بلکل خالی ہاتھ نہ ہوں آپ کے پاس دولت ہے تو اس کو خدا کی راہ میں استعمال کریں یہ پہلا سبق ہے جو یسو مسیح نے دیا اب آپ کہتے ہیں وہ پیسے کے نئے کے نئے ساڑے کور جڑے دہیے باچدہ ہی کوش نہیں ہے ہی کوش نہیں اب ویزہ روپیہ اندہ ہے تیزہ روپیہ اندہ ہے پنجاز آرے چکی دہیے اس کے لئے یسو مسیح نے دوسرا اصول ہمیں دیا آگے پڑھنے لکھا ہے دسویں آیت میں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے دوسرا اصول کیا ہے ہمارا دولت کا اور اپنے بارے میں ہمارا روئیہ ہم نے پہلے دیکھا دولت اور دوسروں کے بارے میں ہمارا روئیہ کہ ہمیں دولت کو انویسٹ کرنا ہے خدا کے کاموں میں دوسرے نمبر پر کیا ہے دولت اور خود کے بارے میں ہمارا روئیہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی چدو ساٹھ کو بتھیرے پیسے اونگے نہ ادوسی دیا کرانگے اسمان دی بادشاہی لیوی چرچے بھی پادری روئی سارے خدا دے کمالی اسی فیر دیا کرانگے تو یہ سمسی نے کیا کہا جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے اگر آپ تھوڑے کو انویسٹ نہیں کرتے آپ کے پاس مہینے کا دس ہزار آتا ہے آپ تکا نہیں دیندے تسی ہوتے چون ویزار آتا ہے بلکل کچھ نہیں دیتے آپ چرچ میں بلکل خدا کی بادشاہی کے لیے کچھ نہیں دیتے تو آپ کیا ہیں آپ تھوڑے میں بددیانت ہیں تو جب آپ تھوڑے میں بددیانت ہیں کل کو آپ کے پاس زیادہ ہوگا آپ اس میں سے بھی نہیں دیں گے کیونکہ زیادہ اور تھوڑا میٹر نہیں کرتا میٹر کیا کرتا ہے آپ کا دل اس بیوہ کو یہ سمسی نے کیا کہا تھا جس نے دو دمڑیاں ڈالی اس نے سب سے زیادہ دیا کیونکہ جو کچھ اس کا تھا اس نے خدا کے حضور میں دے دیا سو یہ نہ سوچتے رہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس تو بڑے تھوڑے سے پیسے ہیں میں دس ہزار میں سے بیس ہزار میں سے بچاس ہزار میں سے کیا دوں یسو مسی کہتا ہے کہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں اس ناراستی کی دولت کا صحیح استعمال کریں یہ دولت آپ کے پاس سے رہنی نہیں ہے یہ ختم ہو جانی ہے یہ اسی دنیا میں رہ جائے گی دس بیس پچاس ساٹھ جو بھی پاکستان میں ایک ایوریج ایج ہے پچاس ساٹھ سال آج آپ یہ گزاریں گے آپ اس کے بعد مر جائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دولت ہے جو روپیہ پیسہ ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس سے آپ ایک عبدی کام کر جائیں تو اس کو خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کریں خدا کے حضور میں کھلے دل سے دیں اور یقین کریں کہ جو لوگ خدا کے حضور میں کھلے دل سے دیتے ہیں وہ ان کو اس دنیا میں بھی کبھی کمی نہیں آنے دیتا اور جو لوگ صرف شکایت کرتے رہتے ہیں ہے ای کونی ہے ای کونی انہ کو واقعی کونی اندھا اور روندے ہی رہے اندھے نے جو لوگ پنجابی جائیں کہیں انہیں مر امر اکار دے رہے اندھے اور جائیں مر امر اکار دے رہے اندھے انہ کو واقعی کدھی کچھ نہیں اندھا سو کلام یہ سکھاتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ دینا سیکھیں ناراستی کی دولت کا صحیح استعمال سیکھیں گیار بی آیت میں لکھا ہے جب تم ناراست دولت میں دیاندار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا خدا نے ایک ناراست دولت تمہارے سپرد کی ہے آپ اس میں صحیح کام نہیں کر رہے تو حقیقی دولت خدا کیسے آپ کے سپرد کرے گا یہ سوچنے کی بات ہے اور اگر بیگانہ مال میں دیاندار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا اس کے بعد تیسرا اور آخری اصول پہلا ہے دوسروں کے بارے میں اور دولت کے بارے میں ہمارا رویہ پھر ہے اپنے اور دولت کے بارے میں ہمارا رویہ اب ہے خدا اور دولت کے بارے میں رویہ اور وہ تیرہویں آیت میں لکھا ہے کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شروپیا پیسہ ہے تھوڑا یا زیادہ یہ میٹر نہیں کرتا اور آپ اسے خدا کی راہ میں نہیں دیتے آپ اپنے دل کو نہیں کھولتے تو آپ دولت سے محبت کرتے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں دولت سے محبت کرتے ہیں اور کلام کیا سکھاتا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے چھٹ دیو دعوے سارے چھوڑ دیں پھر یہ کہنا جو لوگ بلکل خدا کی راہ میں نہیں دیتے کہ جی میں خدا سے پیار کرتا کوئی نہیں پیار کر دے تسی یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے آپ دولت سے پیار کرتے ہیں آپ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے آپ دونوں سے ایک ساتھ پیار نہیں کر سکتے یا تو ایک سے ملے رہیں گے یا دوسرے سے ایک کی عزت کریں گے دوسرے کو نہ چیز جانیں گے اور اگر ہم نے دولت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو ہم وہ مقام نہیں دیتے جو ہمیں دینا چاہیے سو اس ناراست مختار کی مثال سے یسو مسیح ہمیں تین سبق دیتا ہے جو کچھ آپ کا ہے انویسٹ کریں خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کریں اگر دنیاوی لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل کی اتنی فکر ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے پھر دوسری بات وہ سکھاتا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا ہے یا زیادہ اگر تھوڑے میں دیاندان ہیں تو خدا جانتا ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ ہوں گے آپ زیادہ بھی دیں گے اور اگر تھوڑے میں سے نہیں دیتے تو خدا کو پتا ہے کہ آپ تھوڑے میں سے نہیں دیتے آپ زیادہ میں سے بھی نہیں دیں گے اور تیسے نمبر پر اگر آپ خدا کے حضور میں نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے نہیں بلکہ دولت سے محبت کرتے ہیں دینے والے اکثر جو پیغامات ہیں یہ عمومی طور پہ پاکستان میں یا ایون کے پوری دنیا میں اچھے نہیں سمجھے جاتے لیکن اگر آپ کو یہ باتیں نہ بتائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کلام کی اہم سچائی سے رکا جا رہا ہے اگر میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ نہیں یار دیندی گالنا کلیسیانو کریے نراز ہو جنگے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یسو مسیح نے تقریباً آدھی سے زیادہ تمثیلیں کتنی تمثیلیں ہیں ڈوٹل چالیس کتنی تمثیلیں چالیس بیس سے زیادہ میں یسو مسیح نے پیسے کو استعمال کیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پیسوں کے تعلق سے تعلیم بڑی اہم ہے اور یہ آپ کی برکتوں کو رکے ہوئے ہیں اگر آپ خدا کے حضور میں نہیں دیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی بس ٹھیک ہے دے دیتا دے دیتا نہیں دیتا نہ دیتا کوئی فرق ہی نہیں پہندا جی دینا سیکھیں دنیاوی لوگوں سے سیکھیں وہ کس طرح سے اپنی فکر کرتے ہیں اور یہی یسو مسیح نے ہمیں یہاں پر سکھایا ہے خدا مندھ ہم سب کو توفیق بخشے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے کھلے دل سے ہم اس کے حضور میں لٹا سکھیں بہت بہت بہتمه بہت 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 خاطنم شکریہ